اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا ہاں لیندین ہونے چاہیے آپس کی رضا مندی میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یقین مانو اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان وہ مہربان رب آج ایک حکم دیتا نظر آتا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھانا باطل کس کو کہتے ہیں باطل حق کا مخالف حق حق ہے اور حق کا مخالف حق کا اپوزٹ سننمز اور انٹرنمز کا تصور الفاظ اور متضاد کا تصور آپ کو معلوم ہے نا تو حق کا مخالف اور حق کا اپننٹ کیا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے باطل لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی جس طریقے سے مال کھانے کا اللہ نے تمہیں قرآن میں حدیث میں سنت کے نمونوں سے تمہیں حق اور اختیار نہیں دیا شریعت نے قرآن اور حدیث نے تمہیں جس مال کھانے کا حق ادا نہیں دیا تمہیں اختیار نہیں دیا اور پھر یہاں تمہیں شریعت نے منع کیا ہے ویسے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کے زمرے میں کون کون سے عمل شامل ہے کہ ظاہر ہے یہ قرآن کا لا ہے نا قرآن کا ڈھونٹ ہے نوا ہی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی کوئی اس کو جانا بہت ضروری ہے کون کون سے عمل کون کون سے طریقے باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقے ہیں مثلا ایک مختصر سی فہرس بنائیں چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار یہ سب کیا ہے حق ہے نہیں یہ باطل ہے چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار بیمانی دھوکا فراڈ غصب غبن بیمانی سے کسی کا پلوڈ جو ہے وہ ہتھیا لینا کسی کی پراپٹی کے اوپر غاز بانا کمزہ کر لینا کسی کی جائدات کے اوپر مالک بن کے بیٹھ جانا یہ سب کیا ہے یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کا طریقہ کسی کی وراثت کا مال ہڑپ کر جانا وارث کو اس کا جائز حق چاہے وہ بیٹی ہے چاہے ماں ہے چاہے بیوی ہے اس کا حق نہ دینا یہ کیا ہے خود اپنی تجوری میں ڈال لینا اس کا حق اس کو نہ دینا یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا انداز ہے اللہ نے اس کو حق نہیں اللہ نے اس کو ناحق اس کو گناہ اس کو منع کیا ہے تو لہٰذا یہ باطل طریقے سے مال کھانا کسی بیوہ کا کسی یتیم کا یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے مال کھانے سے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا جو سات بڑے بڑے گناہ معبقات کی فیرست میں آپ نے فرمایا تھا اور پھر آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں دو مظلوموں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں یتیم اور بیوہ تو ان لوگوں کا مال ظلم اور زیادتی سے کھا لینا یا سمیٹ جانا یا ہڑپ کر جانا یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا اسی طرح تجارتی معاملات میں بیمانی اور خیانت جھوٹی قسم کھا کے مال پیچ دینا ناکس ردی ناکارہ مال چھپا کے نکال دینا زخیرہ اندوزی کرنا بلیک مارکٹنگ کرنا ہورڈنگ کرنا اپنے مال کی قیمت سے زائد مال کی قیمت وصول کرنا یا حرام کاروبار اور حرام چیزوں کی کاروبار کرنا یہ سب کیا ہے یہ دوسرے کا مال حرام طریقے سے اور باطل طریقے سے کھانے کے زمرے میں شامل ہے اور یہ قرآن اور اللہ کے احقامات کی نواہی اور ڈونٹس کا حصہ ہے